مزارک آئیت کے تقدس کی پامالی کے کیس میں کراچی پولس نے نیچی ہوتر پر چھاپا مار کر لیگی راہنما کیپٹر ریٹائر سبتر کو گرفتار کر لیا مسلم لیگ نون کی راہنما مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا پولس نے کمرے کا دروازہ توڑ کر شہر کو حراست میں لے لیا اور تھانہ عزیز بھٹی منتقل کر دیا سن پولیس نے مسلم لیگ نون کے راہنما کیپٹر ریٹائر سبتر کی گرفتاری کو قانون کے مطابق قرار دے دیا کہا کیپٹر سبتر کے معاملے پر تفتیش غیر جانبدار اور میرٹ پر ہوگی تھانے کے باہر مسلم لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود پولیس کے خلاف نارے باسی جب ایک کچھ ہی لمحوں بعد فریڈ ڈیلیٹ کر دیا گیا مریم نواز کے نون لیگ کے مرکزی راہنماوں سے مشاورت مشاورتی اجلاس میں پرویس رشید مفتا اسماعیل جاوید لطیف مریم آرنگزیب شاید خاکان عباسی بھی موجود تھے مریم نواز کا زمانت قبل از گرفتاری سے انکار مسلم لیگنون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ اپنے ریٹائر سبتر کی گرفتاری ریاستی دہشتگردی ہے موقعات یا گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں سب سامنے آ جائے گا سندھ حکومت پر کس طرح کا دباؤ ڈالا گیا سابق ورنر ہونے کے ناتے پولیس سیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں بات نہ سنی گئی تو پورے ملک میں رد عمل دیں گے پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی کہتے ہیں مریم نواز ایک مرتبہ پھر جھوٹ بول رہی ہیں کہ ہوتل کا دروازہ توڑا گیا ویڈیو اس کے برعکس ہے کوئی حدکڑی دکھائی دے رہی ہے نہ ہی کسی کو زبردستی گرفتار کیا گیا ووٹ کی نام نہاد عزت کے نارے مارنے والوں کے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ مجرموں کے خالی نارے مارنے سے ووٹ کا تحفظ ممکن ہے نہ ہی ووٹر کا حق محفوظ ہوتا ہے یہ قوم کرپ سیاستدانوں کو مزید پرداشت نہیں کرے گی وزیر سائنس ان ٹکنالوجی فواد شہدری کہتے ہیں سندھ پولیس کا کیپنن ریٹائر سفدر کی گرفتاری کا عمل قانون کے احترام کا بیانیا ہے قائد کے مزار پر غیر سنجیدہ طرز عمل قانون کے خلاف ہے سزا ہونی شاہیے ہر پاکستانی کے لیے قائد عظم کی قبر اور ان کا مزار مقدس جائے ہیں قائد عظم کی قبر اور ان کا مزار اکم ذرف سیاسی قیادت کے کھیل کامیدان نہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں امید تو نہیں تھی لیکن خوشی ہوئی کہ سندھ پولیس نے قانون پر عمل درامت کو یقینی بنایا نون لیگی رہنما کیپٹر ریٹائر سفدر نے مزار قائد کی بے حرمتی کی وزیر تلات پنجاب فیاض الحسن شوہان نے مطالبہ کیا ہے کہ بیگم سفدر کو بھی مزار کی بے توقیری پر گرفتار کیا جائے بیگم سفدر نے اپنے والد اور خاندان کا نام ووٹ رکھ لیا آج کل وہ ہر جگہ ووٹ کو عزد ہو کی غزلیں پڑ رہی ہے بیگم سفدر کو بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی نظریات پر بان شڑھانے پر معافی مانگنی شاہیے تھی پیش گوئی کر رہا ہوں نیم لیگ کا کھل کر کھیلنا نون اور شین لیگ کا ستیاناس کر دے گا